الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وان تحلم بہذا البلد صدقت یا رب العالمین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلالکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین الحمدللہ تعالی شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اس وقت آپ خوش نصیب ہیں کہ مسجد صدیق اکبر میں آپ سب حاضر ہیں اور الحمدللہ ہم اس وقت میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے پاس اس وقت موجود ہیں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم کو آپ کو میدان عرفات کی حاضری بار بار نصیب فرمائے خاص طور پر حج کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں یہاں آنا نصیب فرمائے اور یہاں حج کا خطبہ سننے کی توفیق بخشے یہاں پر میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ دعا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اتا فرمائے الحمدللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں جمعہ کے روز بلخصوص آپ کو مسجد صدیق اکبر میں اول وقت میں آنے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ پچھلے جمعہ ہم نے مکہ مکرمہ کے فضائل کے اوپر بیان فرمایا اور بلخصوص صحابہ اکرام کی عظمتوں کو ذکر کیا کہ جنہوں نے اسلام کے اول وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن مندھن جو ہے انہوں نے وارا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سرمایہ خرچ کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے بے پناہ قربانیم جو ہے وہ دین اور وہ تکالیف برداشت کی جس کو عقل انسانی جب سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مکہ تھا جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں ہلکی سی گرمی ہو تو یہاں ننگے پاؤں چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ایسا وقت تھا کہ اس گرمی میں صحابہ اکرام کو لٹایا بھی جاتا مارا بھی جاتا اور ان سے ایک ہی مطالبہ کیا جاتا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو کلمہ طیبہ چھوڑ دو لیکن وہ عظیم و شان استیاں انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں خون بہا دیا اپنی جو ہے وہ چمبری دھڑوا دی انہوں نے تمام عذیتوں کو برداشت بھی کیا خندہ پیشانی سے ان کا سامنا بھی کیا لیکن تاریخ گواہ ہے مکہ کے سرزمین گواہ ہے یہ مبارک دیس گواہ ہے انہوں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم نے پچھلے جمعے بھی مکہ مکرمہ کے فضائل پر کلام کیا اس جمعے بھی مکہ پاک کے بہت ساری ایسی برکات ہیں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم بیان کریں گے اور آپ اس سے ضرور محضود ہوں گے آپ کا ایمان اور دل چاہے گا کہ جلدی جلدی ہم بھی یہاں پہنچیں اور اس وطن کی زیارت کریں اور آپ کی چاہتوں کو آپ کی طلب کو اور آپ کی خواہشات کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے یہ ہماری یہاں پر عرفات کے میدان میں بیٹھ کر آپ سب کے لئے یہ دعا ہے مکہ پاک وہ مبارک شہر ہے کہ حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام راستوں پر اللہ کریم نے فرشت مقرر فرما رکھے ہیں جو یہاں پر ہر وقت اس بات کے اوپر جو ہے وہ تیار رہتے ہیں کہ یہاں آنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور یہاں آنے والوں کے لئے دعائے خیر بھی کرتے ہیں جو خوش نصیب مکہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر سلامتی فرشتوں کی جانب سے نازل کی جاتی ہے اور جن کے لئے فرشتیں دعا کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اور کتنے قسمت والے لوگ ہیں اور کتنی خیر و برکات پانے والے لوگ ہیں یہ مکہ ہی ہے جہاں پر یہ میدانیں عرفات بھی موجود ہیں جس کی خاک پر اس وقت ہمارے ساتھ جو حجاج موجود ہیں وہ بھی الحمدللہ حاضر ہیں میں بھی یہاں کی خاک پر بیٹھا ہوں یہ وہ جگہ ہیں یہاں پر حج کے دنوں میں بالخصوص فرشتے انسانی شکلوں میں یہاں پر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام بھی اس سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں اللہ کریم وہ دس ذلہجہ کا دن ہمیں میدانیں عرفات میں نصیب فرمائے اور ہمیں ان فرشتوں کا قرب اور اپنے مبارک جو نبی ہیں اس وقت جو حیات ہیں اور حج کے دنوں میں یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں سر فراج فرمائے کعبہ مشرفہ جہاں اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی صفہ مروہ بھی ہے ہم کل ہی صفہ مروہ کر رہے تھے اور وہاں پر یہ بات چھڑی کہ یہ صفہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں جہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل کو چھوڑ کر جو ہے وہ گئے تھے اب آپ دیکھیں یہاں حاجی آتے ہیں تواف کرتے ہیں اور اس کے بعد صفہ مروہ کی سعی کرتے ہیں اور اس کے اندر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ دوڑتے ہیں تو وہ دوڑتے اس لیے ہیں کہ اس جگہ پر جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ وہ دوڑی تھے کیونکہ آگے سیدھ میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کعبہ مشرفہ کے بالکل سامنے جو ہے وہ جلوہ فگن تھے چھوٹے بچے تھے ان کو پیاس لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی صفہ سے نیچے اترتیں تو والدہ کی نظر جو تھی وہ اپنے بچے پر پڑتی تو اس وقت وہ بے چین ہو جاتی ان کی پیاس کو دیکھ کر تو وہ دوڑتی اور پھر زہر سی بات ہے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ مروہ کی طرف چلتی تو وہ سات دفعہ اس پہاڑی پر اس کے درمیان والے حصے پر دوڑی تو آج صدیوں کی صدیوں بیٹ گئی ہیں آج ہی اسی طرح دوڑ رہے ہیں اور ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تو یہاں ایک بات سامنے آتی ہے یہاں پر صفہ مروہ پر یہ آیتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں کہ بے شک جو صفہ مروہ ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کریم نے صفہ مروہ جو پہاڑی ہے اس کے اوپر ہونے والی جو صحیح ہے اس کو اپنی نشانی کیوں قرار دیا ہے تو یہ بڑی قابل ایک غور بات ہے اس کو توجہ سے سن لیں اس کو نشانی اس وجہ سے قرار دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت بی بی حاجرہ کے یقین کا نور آج بھی موجود ہے یعنی اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس گھر بھی ہوتا ہے گاڑی بھی ہوتی ہے ہماری جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں فریج میں کھانا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی دشواری نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی گھبرات والا معاملہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود جو یقین ہوتا ہے وہ جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا سزار ہے تو اس میں سو رپیہ بھی صدقہ کرتے ہوئے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے کسی غریب کو دیتے ہوئے گھبرات ہوتی کیونکہ یقین کمزور ہوتا ہے تو صفہ مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ یہاں پر ہے لوگو میری ایسی بندی نے صحیح فرمائی ہے یہاں دوڑی ہیں کہ ان کے یقین کو تم یاد کرو کہ وہ اس وقت مکہ میں تنہا رہ گئیں کہ جب مکہ میں کوئی عبادی نہیں تھی مکہ شہر کے اندر جو ہے نا وہ کسی طرح کہ کوئی باغ نہیں تھے کوئی کھیت و کھلیان نہیں تھے کوئی پانی کے چشمیں نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت بی بی حاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پھر آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا یقین کامل دیکھیں ایک خاتون ہو کے تو وہ عرض کرتی ہیں پھر آپ چلے جائیں اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہماری زندگی کا خود ہی سامن ہے اللہ رب العالمین پہ بھروشہ اور وہی قرآن مجید کی آیت وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَلَّا فَهُوَ حَسْبُ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اوپر بھروشہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُ تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جس نے بھی اللہ پہ بھروشہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑنی رہنے دی اللہ رب العالمین نے اس کی گھبراتوں کو دور کیا اس کی پریشانیوں کو دور کیا اس کی دشواریوں کو دور کیا اس کی مشکلات کو دور کیا اس کی مصیبتوں کو دور کیا یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ یہاں پر حضرت بی بی حاجرہ کے اس ایمان کا ایسا نور ہے کہ اگر بندہ غور کرے تو جب وہ صفحہ مروہ کرتا ہے تو اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ یار وہ کیسا وقت تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے چھوٹے سے بچے کے امرا حضرت بی بی حاجرہ جو ہیں یہاں پر ٹھہر گئیں کوئی شکوا نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی تو صفحہ مروہ کی صحیح حقیقت میں بندے کے قدموں کو مضبوط کرتی ہے ایمان کو مضبوط کرتی ہے یقین کو مضبوط کرتی ہے اور سوچ کو بلند کرتی ہے کہ مسلمان تنگ سوچ والا نہیں ہوتا چھوٹی سوچ والا نہیں ہوتا گھبرات میں نہیں مبتلا ہوتا مسلمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے ہمیشہ کب بھی رہتا ہے ہمیشہ مسلمان کے اندر ایمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے اور مسلمان کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی آلت میں کسی بھی طرح اللہ کا در نہیں چھوڑتا اللہ کا نام نہیں چھوڑتا اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑتا مسلمان ہر حال میں اللہ کے ساتھ وبستہ رہتا ہے یہ مکہ پاک کی سرزمین پر یہ ساری چیزیں پھر دیکھیں ہم یہاں عرفات کی طرف آتے ہوئے ہمیں منور بھائی نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور اللہ کے حکم سے زبا کرنے لگے وہ جگہ بھی مکہ میں موجود ہے مینا کے میدان کے اندر جہاں پر کنکھریاں مارتے ہیں جمرات کو اس کے قریب وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر ان کو جب لٹایا گیا تو آپ اپنے والدے گرامی قدر سے عرض کرتے ہیں کہ ابباجان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہیں پر جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر شف کے پدری کا جوش موجزن نہ ہو جائے اور اس وقت آپ کا ہاتھ نہ کام پہ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے رسی سے کہ کہیں میں تڑپوں اور وہ خون میرے والد کے دامن پر نہ لگ جائے اللہ اکبر ایسی اولاد ایسی اولاد کہ جن کی گردن کٹائی جا رہی ہے اور وہ فکر اپنی گردن کی نہیں کر رہے منت سماجت نہیں کر رہے کہ اببو مجھے چھوڑ دیں آپ نے تو خواب دیکھا اور میری جان جا رہی ہے ان کو فکر ہو رہی ہے تو اپنے والد کے دامن کی فکر ہو رہی ہے تو اس میں نافرمان اولادوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ دیکھیں فکر کر رہے ہیں تو اپنے والد کے دامن پر خون نہ لگے اس کی فکر کر رہے ہیں تو یہ ساری نشانیاں وہ مکہ پاک میں موجود ہیں جس کے اندر ہماری معاشرتی زندگی اور معاشرتی زندگی کا سب سے بڑا اہم پہلو وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے اس کے اندر جو اس وقت تناو ہے اس کے اندر جو اس وقت جو ہے وہ پشے مانی کی کیفیات پائی جاتی ہیں اس کا حل بھی ہمیں انہی زندگیوں سے ملتا ہے پاکیزہ زندگیوں سے کہ تمہاری زندگی میں تمام رشتے ناراض ہو جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر تم سے تمہاری ماں ناراض ہو جائے یا باپ ناراض ہو جائے تو پھر سمجھ لو تمہاری زندگی الجھنوں کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور تمہاری زندگی میں تم اس راستے پر کھڑے ہو گئے ہو جو راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے بربادی کی طرف جاتا ہے جس کے اندر خیر نہیں ہے جس کے اندر بھلائی نہیں ہے یہ پیغام ہے یہاں مکہ مکرمہ میدانِ عرفات سے بھونگا حیات مسجد صدیقی اکبر میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کی طرف ذرا نگائیں جھکا کر اس بات کو اگر آپ محسوس کریں گے تو بہت بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل ہو شکتے ہیں آپ کے پیروں میں لگی جو ناکامی کی زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں ان کو محسوس کر لیں اور ان کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں تو الحمدللہ تعالی یہ مکہ پاک کی میں بات کر رہا ہوں اور میدانِ عرفات مینہ کا میدان اور اس کے ساتھ ساتھ صفہ مروہ کی میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو آج صدیوں کے بعد بھی دیکھیں حاجی لوگ لاکھوں لاکھ صفہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر دوڑ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اگر وہ صحیح نہ کریں تو ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا یا آپ نے حساب لگا لیں کتنی صدیاں بیٹ گئیں آج بھی اللہ نے ان کا نام یاد رکھا ہے اور نام یاد کروایا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کو جو نہ بھولا اللہ پھر اس کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ فرما دیتا ہے اللہ سے دوستی کریں اور اللہ پر یقین محکم اور یقین کامل رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کسی بھی میدان میں کسی بھی میدان میں اللہ ناکام نہیں فرمائے گا تو یہ مکہ شہر میں اللہ آنا نصیب کرے ایک یہاں پر بڑا خوبصورت واقعہ آپ سے پیش کرنے لگاؤں مکہ شہر میں ایک دفعہ ایسے بھائی بھی آئے یمن سے یمن سے سفر کرتے ہوئے کچھ بھائی آئے ان کا بھائی گم ہو گیا اور اس کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے ان کا بھائی تو نہ ملا تو باقی بھائی واپس یمن چلے گئے لیکن ایک بھائی جو تھا وہ یہاں پر مکہ میں ٹھہر گیا اور اس نے کہا مجھے مکہ کے سرزمین اچھی لگتی ہے اور میں مکہ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا اللہ اکبر تو وہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور وہ یمن کا خوش نصیب شخص مکہ میں رہنے لگا اور یہاں پر مکہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہو گئی بھائی چارہ بھی ہو گیا اور یہاں اپنا کام کاج میں بھی مصروف ہو گئے اور پھر ایک مکہ کے سردار نے اپنی لونڈی کا نکاح جو تھا ان کو ازاد کر کے ان کے ساتھ کروا دیا تو یوں مکہ شہر میں ان کا گھر بھی بس گیا مکہ میں رہتے رہتے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اللہ نے بچہ بھی عطا فرما دیا تو یہ بڑے خوشحال تھے اور خوش و خرم تھے کسی طرح کی پریشانی یہاں مکہ میں تو ویسے بھی پریشانی تو کیا ہوگی کوئی پریشانی نہیں تھی اور کعبہ مشرفہ کے زیارتیں بھی ہو رہی تھی اور یمن سے آ کے یہاں بطور مہاجر یہاں بسے اور یہاں زندگی گزارنے لگے تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت ہوتے ہی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک ایسی ہستی نے اعلان فرمایا ہے جو سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں جو ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی تصدیق کی اور حضور علیہ صلی اللہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا نام کیا تھا ان کے فیملی کا نام کیا تھا اور ان کے بچے کا نام کیا تھا تو سن لیجئے وہ خوش نصیب استی جنہوں نے یہ اول وقت میں مسلمان ہونے والے شروع کے مسلمانوں میں اور اس صف میں سابقون الاولون میں شرکت کرنے والی استی ان کا نام حضرت یاسر تھا رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ یمن سے آئے تھے اور ان کی زوجہ جن کے ساتھ ان کی مکہ پاگ میں شادی ہوئی ان کا نام حضرت بی بی سمیہ تھا اور ان کے بیٹے جنہوں نے زندگی بھر اسلام کا ساتھ دیا ان کا نام حضرت امار تھا یعنی حضرت امار ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سمیہ یہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے فوراں بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے نبی پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو یہاں محسوس کرنے والی ہیں مکہ شہر میں یہی شہر تھا شہر تو نہیں بدلا ہے ترقی ہوتی ہے امارتیں بدلتی ہیں لیکن سرزمین یہی پہاڑ یہی کعبہ مشرفہ وہی یہ سارے مناظر اس سرزمین نے دیکھے حضرت یاسر جو یمن سے منتخل ہوئے تھے مکہ میں یہاں گھر آباد کیا بچے ہوئے سب کے سمیت مسلمان ہوئے تو پھر زیادہ سی بات ہے مکہ کے سردار وہ آسانی سے چھوڑنے والے تو نہیں تھے انہوں نے پھر اس طریقے سے ان کو پکڑا ان کو مارا پیٹا یہاں تک کہ ان کے لیے آگ کے کوئلے تیار کیے جاتے اور جب وہ دہک پڑتے تو حضرت یاسر جو اس وقت ضعیف العمر تھے سفید بال آ چکے تھے ان کو اس آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا حضرت امار کو جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی جوان تھے ان کو بھی آگ پر لٹایا جاتا اور حضرت بی بی سمیہ جو ان کی زوجہ تھی ان کو رسوں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے باپ دیکھے پوری فیملی کس کی خاطر اللہ کی خاطر نبی پاک کی خاطر یہ قربانی دے رہے تھے ایک عذیت کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزار رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی شکوے والی بات نہیں کی ایک دفعہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور دیکھا تو حضرت امار کو حضرت یاسر کو اور ان کی زوجہ کو کفار مار رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ یاسر کو اور ان کی آل کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام فرما دے ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو نہ سکے حضور علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی ان کی پیٹھ پر نبی کریم اپنا دست شفقت پھیرا کر دیتا اتنے خوش نصیب یہ لوگ اور حضرت یاسر بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ چلے گئے اور پھر یہ تکلیفیں اٹھا اٹھا کے اور اسی طریقے حضرت بی بی سمیہ یہ مسلمانوں میں ہماری جو بہنیں بھی جمعہ پڑھنے آتی ہیں تو وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں وہ اسلام جو ہم پنکھا چلا کے تھنڈی عوام نماز پڑھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ خواتین ہو کر عورت زاد ہو کر انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کبھی شکوہ نہیں کی ہم تو اس بات پہ شکوہ کنا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس لباس اچھا نہیں ہے جوتہ اچھا نہیں ہے جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں ہے مکان اچھا بلندو بالا نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے دین کی خاطر تکلیف اٹھائیں اور حضرت بیبی سمیہ کو ابو جہل نے پکڑا رسوں سے باندھا اور یہ وہ مبارک پہلی خاتون شہید ہیں جن کی طرف نیزہ پھینکا ابو جہل نے اور وہ نیزہ پیٹ کے اندر لگا اور پیچھے کمر کے طرف چلا گیا اور پھر وہ وہیں پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دین اسلام پر اللہ رب العالمین کے دین پر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دی اور ہمیں بتا دیا لوگوں یہ زندگی بہت مختصر ہیں بڑے بڑے آلی شان مکان والے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے گئے اور لین لات لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے تو تم اس کے وفادار بن کے رہو گے تو بلاخر یہ تمہیں بھی ادھورہ چھوڑ کے جائے گی اور تمہیں بھی اس سے جدا کر دیا جائے گا اور اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا وہاں پھر دنیا کی وفائیں کام نہیں آتی ہیں وہاں کام آتی ہے تو وفائے رسول کام آتی ہے حضور کی محبت کام آتی ہے نبی پاک کے لئے بیتایا ہوا وقت اور حضور کے عشق پر فدا کی گئی جمانی پھر کام آتی ہے تو وہ وقت تو آنا ہے وہ لوگ چلے گئے اسی سرزمین کے رہنے والے وہ اپنے مزاروں میں پہنچے اور ان کی روحِ اعلی اللہیین میں اللہ کے عرش کے دائیں جانب اس وقت وہ آرام فرمائیں لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا أُمْ يَحْزَنُونْ کہ سہرے ان کے سروں پر سجے ہوئے ہیں آج نہ ان کو کوئی گھبرات ہے نہ ان کو کوئی پریشانی ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ چالیس پچاس ستر سال وہ زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کے اندر امن چاہیے یا قبر کی وہ زندگی جو معاشر تک اور پھر معاشر کی زندگی اور پھر جنت کی زندگی جس کو موت آنے والی نہیں ہے ہمیں اس کا سکون اور اتمنان چاہیے تو اقل مند بندہ یقینا یہ اخروی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے میرے دوستو نوجوان ساتھیوں یا مکہ پاک سے میدان عرفات سے یہ پیغام ہے آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل تک یہ بات خیر و آفیت سے پہنچے کہ آپ آئیے اور حق کی طرف آ جائیے مسجد کی طرف آ جائیے اصلاح کی طرف آ جائیے دین کی طرف آ جائیے قرآن کی طرف آ جائیے نیکی کی طرف آ جائیے تحجد گزاری کی طرف آ جائیے اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائیے نیکی کے رستے پر اور سیرات مستقیم کی طرف آ جائیے اس میں آپ کو انشاءاللہ پشتاوہ نہیں ہوگا اس کے اندر زندگی اور دنیا بھی انشاءاللہ آپ کے خوبصورت ہو جائے گی کیونکہ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ حضور اگر حلال راستے کو اختیار کروں تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہا مطلب یہ ہے کہ جب تو اللہ کی نہیں مان رہا تھا تو وہ تجھے روٹی دے رہا تھا اور تو مانے گا تو کیا وہ تمہیں بھوکا مارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھوکا نہیں مارتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کو خوب کامیابی دیتا ہے اللہ اپنے ماننے والوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے وہ اگر مٹی پر بھی لیٹ جائیں تو ان کو وہاں پر اتمنان کی نید آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سے گھبرات سے نجات مانگا کریں اور مکہ معظمہ سے آپ کے لئے یہ پیغام ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں سے دین چلا اور اکناف عالم میں پھیلا جہاں پر حضور علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی جب مکہ میں دین آپ نے پہنچایا نا اللہ نے کہا کہ اے مدسر والی چادر زیب تن کی ہوئے میرے محبوب اب اٹھ جا کم کھڑے ہو جا فانظر اب ان کو ڈراؤ کہ اللہ ایک ہے اور وہ تمہارا حساب کرنے والا ہے اور اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی اس کی قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں چلتی اور اس کے سامنے کسی کا روب کسی کی بادشاہت کسی کی پاور کسی کی حکومت کسی کا دب دبا اس اللہ کے سامنے نہیں چلتا ان کو بتاؤ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سردار ہیں ہم جناب ہالس ہال یہاں کے اختیدار والے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں میں اللہ ہوں مالک یوم الدین میدان معاشر کا مالک میں ہوں اور ساری قوتیں وَتُعِزَّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَابِ یَدِكَ الْخَيْرِ یہ جتنی قوتیں ہیں وہ میرے پاس ہیں تبارک اللَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ ہر طاقت اور سلطنت کا مالک میں ہوں اور میرے ہی آتھ میں سارے اختیار ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اور یہی رب ہے جو ہر شے کے اوپر قادر ہے اسی نے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل جس نے دن کو رات میں اور رات کو دن کے اندر چھپا دیا ہے یہ آسمان کی لپیٹیں جس کے دستِ قدرت میں ہیں اور زمین کی وساطیں جس کے ہاتھ میں ہیں جب چاہتا ہے زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سمندروں کے لگاموں کو چھوڑتا ہے تو وہ کہاں تک پھیل جاتے ہیں کہ بندوں کے بنائے ہوئے بند بھی وہ توڑ دیتے ہیں اور بنائے ہوئے محلات کو بھی وہ گرا کے رکھ دیتے ہیں یہ اللہ ہے یہ طاقت والا ہے اور یہی قوت والا ہے اور اسی نے بندے کو پیدا کیا ہے اور نبی پاک نے جب یہ ساری باتیں کہنے کے لیے تمام مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی لوگو بتاؤ میں اگر یہ بول دوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مان لوگے تو مکہ کے تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً بلا شک و شب آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ امانت دار ہیں اور سچے ہیں یہاں پر ذرہ ٹھہر کر کبھی آپ نے غور کیا ہے مکہ میں پھیلنے والا اسلام اور وہاں سے دنیا بھر میں جانے والا دین اور اس دین کے پیغام کا پہلا لفظ تھا کیا تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو تمام دشمنوں نے بھی کہا تھا کہے محمد بن عبداللہ تم جھوٹے نہیں ہو سکتے پھر ان کی باتیں جب کیسر و کسرہ کے درباروں میں ہوئیں تو وہاں پر بھی بادشاہ یہ پوچھتے تھے کہ تم نے اس بندے کو جس نے اسلام تم تک پہنچایا ہے کیا کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو وہ لوگ جو حضور پاک کی جان کے دشمن تھے وہ کیسر و کسرہ اور حبشا کے درباروں میں وہ جا کے یہی کہتے تھے کہ یقینا ہم ان کے دشمن ضرور ہیں لیکن ہم ان پر جھوٹا ہونے کا کبھی بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں تو اے مسلمانوں جس نبی نے دین ہم تک پہنچایا اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ سچے ہیں اور آج کا مسلمان قدم قدم پہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے باپ کو بھی جھوٹ بول رہا ہے اپنی ماں سے بھی جھوٹ بول رہا ہے اپنے بچوں اور بیوی سے بھی جھوٹ بول رہا ہے اپنے کنبے اور خاندان سے بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کی صبح جھوٹ سے ہوتی ہے اور جس کی شام بھی جھوٹ سے ہوتی ہے جو جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور جھوٹ کے بستر پہ لیٹتا ہے اور جھوٹ کا اڑنا اڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محمد پاک کا فیض نہیں ملتا ارے سچے نبی کا اور سچے رب کا اور سچے قرآن کا فیض چاہیے تو پھر سچ تو بولنا پڑے گا سچے راستے پہ چلنا پڑے گا اگرچہ کانٹوں کا راستہ ہو اور اگرچہ کڑوا گھونٹو یہ تو ضرور پینا ہوگا جس کی تاثیر میٹھی ہے اور جس کا انجام بڑا خوبصورت اور پھولوں بھری سیج کی صورت میں ہوتا ہے لہذا آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ اور آپ سبھی میرے بھائی اور بہنیں ہماری اس گفتگو کو آپ سن رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر سچ کو اختیار کریں سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ سچوں کا ساتھ اختیار کریں سچوں کے پیغام کو اپنائیں انشاءاللہ زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی اور الحمدللہ مسجد صدیق اکبر تو چاہتی یہ ہے اس کا کوئی سیاسی مشن نہیں ہے کسی طرح کی کوئی تنظیمی یا اور ایسا نیٹورک نہیں ہے جس میں ہم آپ کی گنتی پوری کرنا چاہتے ہیں ہمارا فقط یہی مشن ہے کہ آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں ایسے جڑ جائیں کہ دین کی خوشبو آپ کے اور میرے جسم سے محسوس ہوتی ہو ہماری آنکھوں کے اندر چمک بتائے کہ دین نے ہمارے اندر ڈیرے جما دی ہیں ہمارے دل و دماغ میں اتمنان بتائے کہ دین واقع ہمارے اندر آ چکا ہے ہماری شب و روز کی جو مجلسیں ہیں معافلیں ہیں وہ بتائیں کہ واقع ہم نے مکہ پاک سے نکلنے والے اس شما کے نور کو اپنے اندر پا لیا ہے جس نور کی خاطر لوگوں نے گردنیں کٹوا دیں اپنی ذات کو جو ہے چلنی کروا دیا اور اپنا سب کچھ فدا کر دیا ہم نے اس دین کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے فالو کر لیا ہے بہت بڑا طبقہ اس وقت ہماری گفتگو سن رہا ہے ویڈیو کے ذریعے بھی سنے گا تو میرے نوجوان دوستو مکہ پاک کی سرزمین اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں اُبھارتا ہے ہمیں جگاتا ہے لوگوں مختصر زندگی میں اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر تم نے کیا کامیابی حاصل کر دی اگر یہ کہا کہ میں نے جناب وہ بڑی زمینیں خرید لی ہیں میں نے بڑے مکان بنا لی ہیں بڑی گاڑیاں لے لی ہیں میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں اوہ بھائیو یہ تو ادھر سے سانس ٹوٹی اور ادھر سے یہ سارا کچھ دوسروں کی ملک میں چلا گیا تمہارا کیا تھا تمہارا تو وہی ہے جو آج سجدہ کر رہے ہیں اور تمہارے اکانٹ میں فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارا تو وہی ہے جو آج پیسہ مسجد صدیق اکبر میں لگا رہے ہو اور تمہارے نام کا یہاں خرچ ہو رہا ہے قبر میں جاؤ گے تو یہ نور کئی گناہ بڑا کر اللہ تعالی کا وعدہ ہے تمہارے دامن میں فرشتے ڈال دیں گے اپنے کی فکر کرو سب کی فکر رکھتے ہو تو اپنی قبر کی بھی فکر کرو حضرت عثمان غنی یا مکہ کے رہنے والے تھے لین لات تھے بہت بڑے امیر شخص تھے امیر باپ کے امیر بیٹے تھے اور یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے بالخصوص ان کے مامو نے ان کو لپیٹ دیا صف کے اندر لپیٹ دیا اور پھر دھوان لا کے ان کے ناک کی طرف چھوڑتے تھے بندے ہوئے حضرت عثمان غنی اور ان کے ناک کی طرف دھوان چھوڑا جاتا تھا اور پھر کہا جاتا اے عثمان تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر تم اس وقت اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں بخیر و آفیت چھوڑ دیں گے لیکن کسی بھی حال میں کسی بھی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے دین کو نہیں چھوڑا اسی طریقے سے حضرت مصب بن عمیر بھی مکہ کے رہنے والے تھے ان کی بھی بات سنتے جائے ان کے والدہ ان کو لباس بڑا قیمتی پہناتی تھی کئی کی ہزار درم کا لباس ان کا یمن سے آتا تھا شام سے آتا تھا اور وہ ریشمی لباس پہننے والے اور ترہ ترہ کی خوشبویں لگانے والے مسلمان ہو گئے ماں نے باندھ دیا گھر میں بند کر دیا اور کہا تمہیں روٹی نہیں دوں گی تو کہنے لگے ماں مر تو سکتا ہوں اب محمد پاک کا دامن نہیں چھوڑ سکتا یہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے جہاں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں کے پرکیف نورانی فضاؤں سے یہ خوبصورت درخت بھی ہماری ان باتوں کے گواہ بن رہے ہیں جو یہاں پر میدانِ عرفات میں حاجیوں کو سایہ دیتے ہیں اور اس وقت ہونی کے سائے میں ہم الحمدللہ بیٹھے ہیں برکتیں پا رہے ہیں اور اللہ کرے جلدی جلدی حاج کے دنوں میں بھی ان درختوں کے نیچے بیٹھنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو حضرت مصاب بن عمیر اسی مکہ کے رہنے والے اور ماں نے جب باندھ دیا تالے لگا دیئے تو کہتے ہیں ماں مر سکتا ہوں ان کو نہیں چھوڑ سکتا ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہمیں سر میں درد ہو جائے تو ہمیں دین یاد نہیں رہتا پیٹ میں درد ہو جائے ہمیں نماز یاد نہیں رہتی اور تھوڑی سی مشکل آ جائے شراب ہی چھوڑنی پڑ جائے تو ہم مزاک اڑاتے ہیں جی تم کون ہوتے ہو مولویوں ہمیں روکنے والے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کتنی ہمارے معاملے میں وہ دعائیں کرتے رہو رہا ہم آج ان کے بارے میں احساس پیدا نہ کریں اپنے دلوں میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو حضرت موسیٰ بن عمیر کی ماں کہتی پہ ٹھیک ہے میں مر جاؤں گی بھوکی رہ رہ کے ماں سے بڑا پیار کرتے تھے حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی جب تک ماں کھانا نہیں کھاتی تھی تو حضرت موسیٰ بن عمیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آج کلمہ پڑھنے والوں کو ماں باپ کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں بیمار ہیں کیا زندگی ہے تمہاری کیا تمہاری اوقات ہے اس زندگی اور اس جوانی کی جس میں تمہیں اپنی ماں اور باپ یاد نہیں اور ایک یہ تھے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو ماں کو روٹی کھلا کے روٹی کھاتے تھے تو کیونکہ والد پہلی فوت ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ بن عمیر جب ماں نبی کے مقابلے میں آگی تو پھر ماں کو انہوں نے پرواہ نہیں کی پھر اپنے دنیاوی رشتوں کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا اور کہنے لگے ماں محبت بڑی ہے تجھ سے پیار بڑا ہے جب تک تو روٹی نہ کھائے تو موسیٰ روٹی نہیں کھاتا لیکن یہ بات یاد رکھ لے تیرے جسم میں اگر سینکڑوں جانے بھی ہوتی ہیں یہ تو ایک ہے اور ایک ہی ہوتی ہے تو میں پھر بھی ساری فدا ہو جاتی ہیں میں اپنے نبی محمد عربی کو نہ چھوڑتا پھر ماں نے کہا کہ تالے کھول دو یہ مجنون ہو چکا اور یہ محمد بن عبداللہ کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر حضرت مصب بن عمیر ماں نے جب دروازے کھول دیئے تو پھر حضور پاک کے صحابہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گئے پھر اب ساتھ سے واپس آئے تو ماں نے پیغام بھیجا کہ مصب کو کہو ماں کو بھول گیا ہے تو پھر آپ ملنے آئے پھر باندنے لگی لیکن کہا کہ ماں اب نہ مجھے روکنا جو میرے راستے میں آئے گا اس کی جان نہیں بخشی جائے گی اللہ اکبر تو حضرت مصب بن عمیر پھر یہ مکہ کے مکی صحابی جو وہ پہلے قاری قرآن ہے جن کو حضور نے قرآن پھر پڑھایا یہ پہلے آدمی ہے کہ جن کو حضور نے قرآن پڑھا کہ پھر مدینہ بھیج دیا اللہ اکبر مدینہ پھر عجرت کر کے گئے اور مدینہ جو اس وقت مدینہ ہے اس کو مدینہ مدینہ بنانے میں پہلی اینٹ رکھنے والوں میں حضرت مصب بن عمیر مکہ کے صحابی ہیں اور انہوں نے پھر سبحان اللہ سب کو اتن مندھن قربان کر دیا اور پھر ایک دوہ حضور مسجد میں بیٹھے تھے تو انہوں نے جانور کی خال باندھی ہوئی تھی یہ چادر کی جگہ پر تو پھر حضور پاک علیہ السلام فرمانے لگے اس بندے کو دیکھو میں نے مکہ کی گلیوں میں اسے سینکڑوں درموں کا لباس پہنتے دیکھا ہے اور یہ میری خاطر رب کی خاطر دیکھو یہ چادر چادر بھی نہیں ہے اس کے بدن پر اور پھر عوض کے میدان میں جب مصب بن عمیر شہید ہوئے نا تو حضور پاک نے ان کے اوپر وہ چادر جو پہنی ہوئی تھی وہ ڈالی تو پیروں کی طرف ڈالتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا چہرے پہ ڈالتے تھے پیر ننگے ہو جاتے تھے تو حضور پاک پہ رو کے فرمانے لگے اللہ دین کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر گئے پھر ان کے لاش پر حضور روئے تھے نبی پاک کے آنسو گرے تھے اور آج تک وہاں پر وہ وہ سرور اور وہ کیف حضور کا موجود ہے تو میرے دوستوں مسجد صدیقہ اکبر میں بیٹھے لوگو یہ زندگی بہت مختصر ہے تو چاہیے مکہ سے آنے والا دین ہمارے پاس جو رسول اللہ کے صحابہ نے گردن کٹا کے بھیجا ہے تو اس کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں الحمدللہ تعالی یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہماری زندگی میں مسجد صدیقہ اکبر اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ زہرہ للبنات یہ بہت بڑا ہیوج پروجیکٹ یہ اللہ کے کرم سے ہماری زندگیوں میں اس کا افتتاہ ہوا یہ بننا شروع ہوا اور الحمدللہ اسی فیصد کے قریب یہ پروجیکٹ اپنے تکمیلی مراحل کی طرف پہنچ چکا ہے قسمت والے وہ لوگ ہم عرفات کے میدان میں اس ٹیم بیٹھے ہیں اور الحمدلہ ہم نے کل کعبے کے سامنے بھی ان لوگوں کے لئے دعا کیے اور ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جس جس بندے کا اس میں پیسہ لگا ہے سرمایہ لگا ہے مالک اس مبارک خاک کے صدقے اور میدانِ عرفات کے صدقے ان کو مایوس نہ کرنا اللہ تو ان کے در کو عباد رکھنا اور ان کے گھر کو عباد رکھنا مالک یہ ہماری زبانیں گواہ ہیں اور تیرے حضور یہ الفاظ ہم عرش کرتے ہیں اللہ ان پر کبھی زوال نہ آئے جنہوں نے اس کو خوبصورت بنایا ہے اور بنانے میں اپنی تمام کوششوں کو اپنی تمام قیمتی سرمایے کو شرف کرنے میں وہ گھبرائے نہیں ہیں اللہ اس کو عباد بھی رکھنا اور اس مسجد صدقے اکبر پر تیری رحمتوں کا سایہ اس مکہ کے تفیل جس طرح تُو نے مکہ کو آج تک عباد رکھا ہے اللہ مسجد صدقے اکبر اور جامعہ سیدہ صدقہ کو بھی ہمیشہ عباد رکھنا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا فیضان ہماری بچیوں میں ہماری بہنوں میں ہماری بیٹیوں میں جو بچیاں یا پڑھ کے جائیں وہ اپنے خاندان میں اپنے علاقے میں وہ نام روشن کریں اپنے والدین کا اور وہ دین اسلام کی خدمت کے اندر وہ قیمتی سرمایہ ثابت ہوں اللہ کریم اس مسجد کے لئے جو ہمارے بھائی ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو کی صورت میں سونڈ کی صورت میں خدمات دیتے ہیں ہمارے بچے علاقے کے سب کو عباد رکھنا اور اللہ کریم اس مسجد کے جتنے معاونین ہیں جتنے اس مسجد کے ساتھ وبستہ ہیں دور دور سے نمازیں جمعہ پڑھنے آتے ہیں مالک کریم اس مبارک سرزمین کے صدقے ان کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ مکہوں ہیں کعبے کا تواف نہ کر لیں جب تک وہ رسول اللہ کی زیارت نہ گریب ہوں مالک گریب تو ہم ہیں لیکن اسباب پیدا کرنے والا تو تُو مالک ہے تُو جب چاہتا ہے یہاں بلا لیتا ہے مالک کبھی بھی یہ توفیق اور سعادت چھوٹنی نہ پائے ہر اچھے بندے پر اپنی احسان اور اپنی رحمت کی برکہ برسا اور اللہ کریم ہر برے شخص کو نیکی کی توفیق دے اور مہربان اللہ تو ایسا احسان فرما اس مسجد میں جو بھی آئے اس کو حضور پاک کی زیارت ہو جائے اور اس مسجد کے ساتھ جو بھی وبستہ ہو جائے اس کی اولادوں کو نشے سے بدکاری سے ہمیشہ بچا کے رکھنا اللہ تیرے حضور دعا ہے تو ہماری آج کی سازری کو قبول فرما آمین یا رب العالمین